نمستے فرینڈز کیسے ہیں آپ؟ آشا کرتا ہوں کہ اچھے ہوں گے؟ میری یوٹیوب چینل ایسٹرو گرو جی گورو سنگھ میں پھر سے ایک بار آپ کا ہر دیکھ سواگت ہے یدی آپ میرے چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو جوتش تتہ دھرم سے سمبندت سر اشیسٹ ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب آوشے کر لیں تتہا یدی آپ نے پہلے سے سبسکرائب کر رکھائے تو آپ کا ہردیہ سے دھنیواد میں جوتشہ چار رہ گورو سنگھ آپ سبی کے سامنے پھر سے ایک بار اپستید ہوا ہوں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ تو آئیے بینہ کسی ولم کے شروع کرتے ہیں آج کا ویڈیو آج کی ویڈیو کا وشح ہے چار تیرہ بائیس اتھو اکتیس تاریخ میں جنمت جاتک کیسے ہوتے ہیں مولانگ چار ڈرائیور چار آج میں آپ کے ساتھ چرچہ کروں گا کہ یدی کوئی ویڈیو کسی بھی مہینے کی چار تیرہ بائیس اتھو اکتیس تاریخ کو جنم لیتا ہے تو مولتے اس ویڈیو کا سبھاؤ کیسا ہوتا ہے اس کی طاقتیں تتہ کمزوریاں کیا کیا ہوتی ہیں آدھی میں اپنے پچھلے ویڈیو میں جنم تیتی سے مولانگ تتہ بھاگیاں نکالنا سکھا چکا ہوں اس ویڈیو کا لنک آپ کو اوپر دکھ رہا ہوگا اس ویڈیو کو آپ اوشتے دیکھ لیں مولانگ کہیں اتھوڑ ڈرائیور نمبر کہیں ایک ہی بات ہے کچھ لوگ مولانگ کہنا پسند کرتے ہیں تیتا کچھ لوگ ڈرائیور نمبر یہ میں آپ پر چھوڑتا ہوں کہ آپ کا کہنا چاہیں گے ایک بار یہاں پھر سے بتا دیتا ہوں کہ جس بھی دن آپ کو جنم ہوا ہو اس دن کے انکوں کا جوڑ جب تک کی ایک الانک نہ رہ جائے مولانگ اتھوڑ ڈرائیور نمبر کہلاتا ہے یہ دی آپ کا جنم کسی ہی مہینے کی چار تیرہ بائیس اتھو اکتھس طریق کو ہوا ہے تو آپ کا مولانگ بنے گا چار میں چاہوں گا کہ آپ بھی میرے ساتھ ساتھ اپنی جنم تیتی سے اپنا اپنا مولانگ نکال لیں جس سے کہ آپ کوئی مولانگ نکالنے کا ابھیاس ہو جائے گا آشہ کرتا ہوں کہ آپ نے اب تک اپنا اپنا مولانگ نکال لیا ہوگا تا تا کسی سرکشی تستان پر لکھ لیا ہوگا چلی اب بات کرتے ہیں مولانگ چار والے جاتکوں کی مولانگ چار والے جاتک بہت ہی چطور ہوتے ہیں تتہ کسی بھی بات کا چھپاوہ ارد بھی بہت ہی جلدی سمجھ لیتے ہیں ایسے جاتک سبحاؤں سے بہت ہی ویوارک تتہ اپنے کاریوں میں سو ویوستت ہوتے ہیں ان جاتکوں کے جیون میں انشاثن کا ایک خاص مہتو ہوتا ہے ہر وستو انہیں ویوستت پسند ہوتی ہے جیسے کہ جس وستو کا جو استان ادھارت کیا گیا ہے اس وستو کو سروتہ وہی ہونا چاہیے انہیتہ ان جاتکوں کو برا لگ سکتا ہے ان جاتکوں کو ایسا ماننا ہوتا ہے کہ ہر ایک بات ترک سنگت ہونی چاہیے انہیتہ وہ بات غرت ہے ڈائیور نمبر چار والے جاتک وشواس پاتر بھی ہوتے ہیں انہیں کوئی بھی راز کی بات بتا کر آپ نشنت ہو سکتے ہیں کہ اب یہ بات آپ کی اچھا کے بنا کہیں باہر نہیں آئے گی یہ جاتک ہر ایک کارے کو بلکل ٹھیک طرح سے یا یوں کہیں کہ یہ سو نیوجی طریقے سے کرنا پسند کرتے ہیں تتہ ید یہ ایسا نہیں ہوتا ہے تو جاتک آتی شیگر کھن ہو جاتے ہیں یہ جاتک سمیہ کے پابند تتہ بھروسمند ایوم دھرتی سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں یہ جاتک نیائپری ہوتے ہیں تتہ کسی بھی سنستہ کے لیے میل کا پتھر صدھ ہو سکتے ہیں ڈائیور نمبر چار والے جاتک بہتی محنتی ویویکپون تتہ درڑ اچھا شکتی کے سوامی ہوتے ہیں یہ جاتک بہادور تتہ نیڈر بھی ہوتے ہیں تتہ ہر ایک کارے کو پوری لگن سے تتہ اپنا سروشریش جوگدان دے کر کرتے ہیں ابھی تک ہم نے چرچہ کی ڈائیور نمبر چار والے جاتکوں کے گڑوں کی یا یوں کہیں کہ اچھی باتوں کی پر انتہ یہ تو ہم سبھی جانتے ہیں کہ کوئی بھی وقتی آدرس نہیں ہوتا اس میں کچھ نہ کچھ کمیاں یا یوں کہیں کہ کمزوری اموش ہوتی ہیں تو چلیے اب چرچہ کرتے ہیں ڈائیور نمبر چار والے جاتکوں کی کمیوں کی بولانگ چار والے جاتک کافی کٹھور پروتی والے ہوتے ہیں یا یوں کہیں کہ کافی ہٹی سبھاؤ کے ہوتے ہیں ارثات جو انہوں نے ڈھان لیا پھر وہ کسی کی نہیں سنتے جس کے قارنے کبھی کبھی سمسطیا کا سامنا بھی کرنا پڑ جاتا ہے یہ جاتک کس پرستطی میں کیسا بیوار کریں گے یہ کافی ہٹ تک جانا جا سکتا ہے یہ تو وہی بات ہو گئی کہ سامنے والے کی چال کو آپ نے اس کے چال چلنے سے پہلے ہی جان لیا جو کہ کسی کے لیے بھی اچھا سد نہیں ہو سکتا مولانگ چار والے جاتک کبھی کبھی دھونس دینے لگتے ہیں تتہا آششت اتھوہ ابھدر بھاشا کا پریوب بھی کرتے ہیں جو کہ ان کی چھوی کے لیے اچھا نہیں ہوتا اکثر کسی کارے کو کرنے کے دوسروں کے وچاروں کو جاتک کھلے مند سے سویکار نہیں کر پاتے جس کے کارے ان کے جیون میں نیاپن آسانی سے نہیں آ پاتا تو مطروں آج ہم نے جانا کی مولانگ چار والے جاتکوں کا مول سبھاؤ کیسا ہوتا ہے تتہا ان کی طاقتیں تتہا کمزوریاں کیا کیا ہوتی ہیں بہت ہی جلد میں آپ کے سامنے باقی کے مولانگ والوں کے بارے میں ویڈیو لے کر اپستے تھوں گا دنیا بات اسی کے ساتھ میں یہ ویڈیو یہیں سمات کرتا ہوں ہوں آشا کرتا ہوں کہ آپ کو میرا ویڈیو پسند آیا ہوگا یدی پسند آیا تو لائک آوشہ کر دیجئے گا جس سے مجھے پروسان ملے گا یدی اس ویڈیو سے آپ کو کچھ بھی اپیوگی جانکاری ملی ہو تو اس ویڈیو کو اپنے پریوار جنوں دوستوں تتہا ملنے والوں کے ساتھ شیئر آوشہ کر دیجئے گا تاکہ ان کو بلاد مل سکے تتہا ان کی دعائیں آپ کو تتہا مجھے مل سکیں جوتی ستہ دھرم سے جوڑی سبھی جانکاریاں پراتھ کرنے کے لئے میرے youtube چینل ایسٹو گرو جی گورا سنگھ کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں یدی آپ چاہتے ہیں کہ میں کسی خاص ویشے پر ویڈیو بناوں تو کمنٹ کر کے بتائیے میں آوشے ویڈیو بناوں گا میرے ویڈیو کو آنسے تک پورا دیکھنے کے لئے دھنے والے نمسکار تھتا جائے ہند